سیدنا جیل شام دنیا کے سب سے زیادہ خوفناک جیلوں میں شمار کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اسے سلوٹر ہاؤس تک کا نام دیا گیا ہے اور یہاں کیا کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں دنیا کو کوئی بھی خبر نہیں تھی آج تک مگر ابھی بھی پوری خبر نہیں ہے جو سب سے زیادہ چرچہ کا موضوع بنا ہوا ہے وہ اس کا سالٹروم ہے سیدنا جیل میں دو سالٹروم سے کافی یہ چرچہ کا موضوع بنا ہے اور یہ سالٹروم کیا ہے یہ دو ایسے کمرے ہیں جن میں تخنوں تک نمک کی تیجم رکھا گیا ہے اور یہ پرانے طرز کا یعنی قدیم زمانے میں جس طرح ہوتا تھا مردوں کو رکھنے کی موچیوری ہوتی تھی مردخانہ ہوتا تھا اسی طرح ان دو روم کو قیدیوں کو بند کرنے اور مردوں کو رکھنے کے لیے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں تخنے سے اوپر تک اور کچھ کہتے ہیں کہ تقریباً گھٹنوں تک نمک کی تیہ لگا ہوا ہے اور اس میں قیدیوں کو بھی بند کیا جاتا ہے جن کو مطلب مارنا اور شدید عذیت دینی ہوتی ہے اور ان مردوں کے ساتھ انہیں رکھا جاتا ہے سالٹ پر اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یہاں ریفریجیریشن کے انتظام نہیں ہے برف یا ریفریجیریشن کا جس سے مردوں کو رکھا جائے اور یہاں مردوں کو جمع کیا جاتا ہے جب تک یہ مردے جو ہیں لاشیں ایک ٹرک بھر نہیں ہو جاتی جیل میں قیدیوں کو وہاں جو عذیت دے دے کر مارتے ہیں قتل کرتے ہیں تو جب یہ خاصی تعداد میں یہاں جمع ہو جاتے ہیں ملہب یہ سسکا سسکا کے مارتے ہیں وہاں جیلوں میں اور جب ان کی تعداد اچھی خاصی ہو جاتی ہے ٹرک بھر ہو جاتی ہے پھر انہیں لے جا کر استعمائی قبروں میں دفن کر دیتے ہیں یہ جو خبر آئی ہے یا لیمنان میں رہنے والے عبدو عبدو نام کا ایک شخص ہے جو یہاں کا سابق قیدی ہے اس نے بتایا میڈیا کو کہ اسے یہاں بن کیا گیا تھا تقریباً اس جیل میں تیس ہزار میں سے چھ ہزار قیدی جو ہیں بچ پائیں اور انہیں رہا کیا گیا تھا یہ جنگ کے بعد اور یہ سارے کے سارے کوئی سیاسی قیدی ہیں بشرالاسات کی مخالفت کرنے والوں سے تو سالٹ روم میں عبدو کا کہنا ہے کہ اسے جب بند کیا گیا تو یہ ڈملی لیٹ بہت ہی مردم روشنی ہوتی تھی اس میں اور جب اسے ڈالا گیا تو یہ تو نمکی نمک تھا پورا تو یہ ٹخنوں تک یہ ہر طرف روشنی بہت کم تھی نظر کچھ نہیں آ رہا تھا خاص مگر دھیرے دھیرے اسے لگا کہ یہ جو کمرہ ہے یہ لاشوں سے آٹا پڑا ہے نمک اس لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ مردے جو ہیں لاشیں جو ہیں ان میں سڑنے گلنے اور